ماں ست کے آج اب دوستو دیکھیں گے کہ اشمل ہسپیٹل پہنچ جاتی ہے اور نائلہ کیسے اپنی اولاد کے لیے ترپ رہی ہے لیکن ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ نائلہ کومے میں چلی کی ہے اور یہی حبر سن کے نومی بھی رونے لگ جاتا ہے اشمل کی پوری کوشش تھی کہ نومی کو اس کی ماں مل جائے اس کے دل میں اس کی ماں کی جو نفرت ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہتم ہو جائے اور وہ اپنی اس پوری کوشش میں کامیاب رہی اب جب نومی یہ سنے گا کہ ساری حقیقت کلفوم آنٹی نے جو بھی کہی تھی وہ سچ بیان ہوئی ہے تو کیا وہ نائلہ سے نفرت کرنے لگ جائے گا اور اس عورت کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر سکے گا جس سے وہ سالوں مہ نفرت کرتا ہے دوستو دیکھنا یہ ہے کہ دانی بھی بینہ کچھ کھائے پیئے اسے کسی چیز کی ہوش نہیں ہے اور زندگی گزار رہی ہے وہ اپنے ماں باپ کو تانے دینے لگ جاتی ہے کہ کوئی اور رشتہ آیا جس کے پاس بہت پیسے ہوں اور آپ لگ میری شادی کر دو نائلہ پہ تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ گی اس کی اپنی بیٹی اپنا خون ہسپیٹر میں پڑا ہے کیا وہ عفت سے ان سب کی معافی مانگے گی کیا نومی کے دل میں اپنی ماں کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی